السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خوشباش ہوں گے اور اپنی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے فرینڈز آپ کا ٹائم کیسا گزر رہا ہے یہ کرونا وائرس کے دوران کافی زیادہ ٹائم ہم لوگوں کو لکیلی مل گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں رہ کر اپنے گارڈن میں رہ کر اپنے پودوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور آج کل میں بہت بیزی ہوں اپنے گارڈن میں میں نے بہت سارے جو نئے پودے تھے وہ لگائے ہیں بہت سارے نئی کٹنگز لگائی ہیں نئے سیڈز گروہ کیے ہیں اور اس میں میرے بچے اور میرے ہسپنٹ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں لکیلی اور ہم سب لوگ مل کر اپنے گارڈن کو اور اپنے گھر کو خوبصورت بنانے میں کوشہ ہے انشاءاللہ یہ برا وقت بھی بہت جلد گزر جائے گا کرونا وائرس سے اللہ تعالی ہمیں نجات دیں گے اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ویڈز کے مطالق تھا کہ ہمارے گارڈن میں جو بین بلائے مہمان کی طرح آدھ ہمکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ویڈز ہوتے ہیں کچھ ویڈز ایسے ہوتے ہیں جو بینیفیشل ہوتے ہیں ان کو گوڈ ویڈز کی کیٹیگری میں ہم لوگ ریوائیڈ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پوائزنس ہوتے ہیں اور ان کو بیڈ ویڈ کہا جاتا ہے البتہ میرا اپنا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بیڈ نہیں ہوتی ہے اور ہر چیز کا آلہ تعالی نے کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی کام بنایا ہے جس کے لیے وہ اس کو پیدا کرتا ہے فرنڈز یہ دینڈلیون ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں ابھی دکھایا ہے دینڈلیون کا فلاور کھلاوا تھا اور یارو کلر کا خوبصورت سا یہ نیو بونڈ ڈینڈلیان کا ہے پودا جو کہ میرے ایلویرہ کے پلانٹ کے اندر وینٹر کے سیزن میں خود بخود ہی کرو کر رہا تھا اور بہت ہی زبردست قسم کے ویڈز ہمارے گارڈن میں پائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پودے جو کہ ہم لگاتے بھی نہیں ہیں اللہ تعالی کی طرف سے خود بخود ہی ہمارے پلانٹس میں آ جاتے ہیں ہم ان کو بھی واملی ویلکم کرتے ہیں آلدو بہت ساری لوگ اپنے گارڈن میں ان بین بلائے مہمانوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مطلب ان کے پودوں میں نہ ہو ان کو نہ نظر آئیں خاص طور پر جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ اپنے گارڈن کو ہمیشہ اپروڈیٹ رکھتے ہیں اور کسی قسم کا ویڈ اندر گروڈ نہیں ہونے دیتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک انیچرل سی بات ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ تو ہے کہ یہ آپ کے پودے کے ساتھ تھوڑا سا فائٹ کریں گے کیونکہ یہ جینیٹیکلی سپیریر ہوتے ہیں یہ خود بخود ہی گروہ ہوتے ہیں اور یہ خود بخود ہی اپنا خیال رکھ سکتے ہیں ان کو آپ کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جس پودے کے ساتھ گروہ کرتے ہیں ان کے جو وہ ہوتے ہیں نیوٹرینٹس ان کو بھی خود بخود ایبزورپ کر لیتے ہیں لیکن فرینڈز کچھ ویڈز ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ کلوور ویڈ ہے کلوور ویڈ بہت ہی بیسٹ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ہوا میں سے نائٹروجن کو ایبزورپ کر کے اسے سوائل میں ڈال دیتا ہے یعنی اپنے اندر ڈال کے پھر سوائل کے اندر تو یہ جس پلانٹ کے ساتھ گروہ ہوا ہوتا ہے وہاں اس پلانٹ کی گروہ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ جب وہ گھاس لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ پودے بھی سپیشلی لگاتے ہیں کلوور کے کلوور بہت تیزی سے نائٹروجن کو ایبزورپ کر لیتا ہے اور اس کا یہ بہت زبردست بینیفٹ ہے کچھ لوگ اس کو کھانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے جو لیفز ہوتے ہیں یہ کافی ریلیشیس ہوتے ہیں جیسے لیفی ویجیٹیبلز پکائی جاتی ہیں ویسے پکا کر کچھ لوگ ان کو کھاتے بھی ہیں میں نے کبھی آج تک ٹرائی نہیں کیا ہے یہ کلوور بہت ہی زبردست بہت خوبصورت قسم کا ویڈ ہے جو کہ خود بہ خود ہی میرے ان پلانٹرز میں گروہ کر گیا ہے ان میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس پر فلاورنگ بھی بہت ہی زبردست ہوئی ہے یہ فرینڈ ایک اور ویڈ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورتی سے میرے پلانٹر میں گروہ کر رہا ہے حالانکہ میں نے اس میں گلے دوپہری لگایا تھا لیکن اس کی گروہ اتنی نہیں ہوئی کیونکہ وینٹر میں اس کی گروہ روک جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے تو وہ ویسے کا ویسے ہی پڑھا رہا ہے اور اس کے اندر یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک ویڈ گروہ کر گیا ہے فرینڈ اکثر ویڈ جو ہیں وہ اینول ہوتے ہیں یعنی ہر سال یہ پیدا ہوتے ہیں خود بہ خود اپنے سیڈز ان کے ہوا کے اندر ہوتے ہیں اور یہ خود ہی گروہ کر جاتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ ان ویڈ سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بودے لگائیں آپ کو اپنے پلانٹرز میں صرف وہی نظر آئیں تو آپ کو کچھ میریپس بتاؤں گی جس کے ذریعے آپ ان ویڈ سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے فرینڈ یہ ہے پورچولاکا جسے پرس لین بھی کہا جاتا ہے یہ پورچولاکا فیملی سے بلونگ کرتا ہے یہ ویڈ اور یہ بھی خود بہ خود میرے کیکٹائی اور کرسینثیمم کا ایک ٹب تھا جس کے اندر میں نے ایک ٹب تھا اور کرسینثیمم لگائے ہوئے تھے اس کے اندر خود بہ خود ہی گروہ کر رہا ہے اور میں نے اسے ایز ایز رہنے دیا ہے یہ سیٹس کے ذریعے بھی لگ سکتا ہے اور کٹنگ کے ذریعے بھی یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے آپ اسے ہینگنگ باسکٹس بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو بوائل کر کے پانی ہے وہ پودوں کو دے سکتے ہیں اسے پودوں کی گروہ بہت اچھی ہو جاتی ہے کچھ لوگ اس کو کھانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں نے ابھی تک اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا ہے اگر ویڈ سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سیمپل اورگینک ہومیڈ ریمیڈیز بتاتی ہوں کہ آپ ایک لیٹر پانی کے اندر ایک کپ وینیگر اور ایک سے دو ڈراب جو لیکوڈ ڈش واشنگ سوپ ہوتا ہے وہ مکس کر لیجئے اور ان کے لیوز کے اوپر سپری کیجئے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ لیوز جو ہیں ان کی یہ مویسچر نہیں ایبزورپ کر سکیں گے اور ڈرائی ہو جائیں گے اس کے بعد یہ جڑی بوٹیاں جو ہے آپ کے لان سے گارڈن سے خود با خود ہی ختم ہو جائیں گی اینڈ اپ ہو جائیں گی دوسرا مہتر فرنڈز یہ ہے کہ آپ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو میں نے آپ کو سولوشن بتایا ہے وینیگر اور وارٹر کا اس کے لیے آپ لیمن آئل یا سٹرس آئل ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایروما تھرابی کے نام سے مارکیٹ میں ملتے ہیں ایروما تھرابی پروڈکٹس کے نام سے تو آپ یہ بھی ایڈ کر کے ان پر اگر سپری کریں گے تو اس کا بھی میکنیزم ایکشن وہی ہے جو کہ وینیگر کا ہوتا ہے یہ بھی مویسچر ایبزورپ کر لیتے ہیں اور لیوز میں فوتو سنتیزز کاما روک جاتا ہے اور یہ ویڈز گرو نہیں ہو پاتی ہیں لیکن آپ اس کو احتیاط سے سپری کیجئے گا اور صرف ویڈز پر ہی سپری کیجئے گا پودوں پر بھی اسی طرح سے نقصان دے ہوتا ہے آپ کے پودوں کے پتوں کے لیے بھی اور تیسرا جو اہم کام ہے وہ یہ کہ آپ ان پر بوائلنگ وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اگر بوائلنگ وارٹر ڈالیں گے تو آپ کو چاہیے کہ صرف ویڈز پر ہی ڈالیے پلانٹس پر نہ ڈال دیں اس سے یہ لیوز فوراں ہی ختم ہو جاتے ہیں اور سب سے سیفیسٹ میتھر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گارڈن میں گملوں میں تھوڑے تھوڑے ویڈز ہو گئے ہوئے ہیں تو آپ تھوڑے تھوڑے ہی ہاتھوں سے ان کو اکھار دیجئے یہ ایک سب سے سیفیسٹ میتھر ہے کچھ لوگ سالٹ بھی ڈالتے ہیں لیکن سالٹ آپ بہت تھوڑی مقدار میں ڈالیں کیونکہ اگر زیادہ سالٹ زمین کے اندر مٹی کے اندر چلا جائے تو وہ مٹی کو خراب کر دیتا ہے اس کے اندر پھر کوئی اور پودا گروہ نہیں ہو پاتا ہے تو فرنڈز یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کلوور کے پول بہت ہی خوبصورت پول کلے ہوئے ہیں میں اپنے پلانٹرز میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی اور ویڈز کو بھی ساتھی اپنے گارڈن میں گروہ کرنے دوں گی کیونکہ مجھے ویڈز کے فلاورز بہت خوبصورت لگتے ہیں اور فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے تینکیو ویری مچ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو